بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہمارے طرف سے اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آج میں ایک بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی سے سوپ کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ سبزیاں ہیں جس میں مشرومز ہیں گاجریں تھائم لیا ہے تھوڑا سا فلیور کے لیے دو تین جوے لیسن کے لیے ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے گرین آنین ہے اس کو کٹ لیا ہے چھوٹ چھوٹے پاریک سے کالی مرچ نمک ہسپیٹیسٹ اور تھوڑا سا ہم اس میں لیں گے مکھن اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے فیش اور فیش کے لیے میں نے سلیکشن کی ہے سلمون کی سلمون کا جو ہے وہ ہیڈ لیں گے اس میں بہت ساری انرجی ہوتی ہے اور اس کے اندر کے جو کانٹے وغیرہ جو آپ نے پھینکنے ہوتے ہیں جب آپ کو اس کو دو پارٹ میں کرتے ہیں تو وہ بھی سوپ میں ہی کام آجیں گے صرف اس چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ جو آنکھ ہے وہ ہم نکال لیں گے اس کی اس کو کٹ کے اتار دیں گے ایک سائٹ سے آلڈی کٹ دی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو تیز چھوٹی وغیرہ کی مدد سے کٹ کے نکال دیں گے اور باقی کا یہ جو چیز ہے سارا اس کا مٹیریل یہ سوپ میں یوز ہو جائے گا ایک آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے مکھن کو کسی بھی بردن جس میں آپ نے سوپ بنانا ہے اس میں ڈالنے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تاب اس میں شامل کریں گے لہسن یہ تین سے چار جویں ہیں اس کو بہت ہی فائن میں نے چاپ کیا ہوا ہے بہت باریک سا جب وہ بھنجے تاب اس میں پیاس ڈال دیں گے ایک دو چمچ چلانے کے بعد کٹی ہوئی گاجریں ڈالیں گے اور گاجریں بہت ہی باریک کاٹی ہیں اسی طرح مشروما بھی بہت ہی باریک کاٹی ہیں تو پانچ پانچ منٹ دن کو بھوننے کے بعد ساتھ اس میں فیش ڈال دیں گے ہیڈ کے میں نے دو ہی سے کر لیا تھے اور پانی اس میں ایڈ کر لیں گے تقریباً دو گلاس میں نے اس میں پانییں شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے ڈالو کو اور تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو فیش بہت اچھے سے پاک گئی ہے اور سوپ میں اس کا اثر آ گیا ہے اب ہم آرام سے اس کو نکال لیں گے تھوڑا اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر ہاتھ کی مدد سے بہت ہی آرام کے ساتھ بہت کیر فولی آپ نے سارے کانٹے جو ہیں وہ نکال دینا ہے اور جو اس میں میٹ ہے اس کو علاق کر لینا ہے اور بعد میں بھی اس کو کیر فولی اچھے سے چکا لیجئے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی کانٹا وغیرہ اس میں نہ رہا جائے تاکہ سوپ میں جب آپ اس میں ڈالیں تو سوپ کا مزہ آپ کے موہ میں خراب آپ کو ایک دم سے فیل نہ ہو سبزیاں بھی گل چکی ہیں سوپ تقریباً ریڈی ہے آپ اس کی فائنل اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو میش کیا ہوا علو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے جس سے اس کا فلیور ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا ساتھ میں اس میں تھوڑی سی تھکنس آ جائے گی تو یہی سوپ کا مزہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اس میں ویجیٹیبلز ڈالیں کہ آپ کو کھانے میں پرابلم نہ ہو نمک ایک ٹی سپون کالی میچ ایک ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ہسپے ٹیسٹ آپ کام جہا زیادہ کر سکتے ہیں تھائم ڈالا ہے یہ تھوڑا سا فلیور کے لیے اور دو ٹیبل سپون کے قریب کان فلار ہے جس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سی مکس کر لیا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو فائنلی ہم اس میں ڈالیں گے فیش کے پیسیز جو کہ ہم نے بہت ہی کیرفولی ان کو نیٹ کر لیا ہے کانٹوں سے لو جی ہمارا سوپ بلکل ریڈی ہے اتنا ٹیسٹی اور اتنا ہیلڈی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو ضرور آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے اور آپ پھر اس کو انشاءاللہ بار بار ٹرائے کریں گے تو اس کو ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور یمیسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ